اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل صفیان چہدری افیشل ناظرین ایک تو آج بڑے اہم مسئلے پہ جو ہے وہ بات بھی کرنی ہے اور آپ کو رپورٹ بھی بتانی ہے آج میں بات کروں گا پاسپورٹ کے جراتی ناظرین تقریباً ڈیر سال سے اس ملک میں جو قوم ہے وہ کھجل و خوار ہو رہی ہے ان کو پاسپورٹ نہیں مل رہے پاسپورٹ کا جو عمل ہے وہ نہ تو تیزی میں لایا گیا اور نہ ہی اس کو جگہی ٹکنالوجی میں کنورڈ کیا گیا اور نہ ہی اس پاسپورٹ کے اجرا کے لیے کوئی نئی پلیسی نئی حکمت عملی لائی گئی ایسا بالکل نہیں ہوا بلکہ یہ جو پاسپورٹ ہیں پہلے جب کبھی پاسپورٹ بنوانے جاتے تھے تو سوائش کر کے پاسپورٹ بنوایا جاتا تھا آج جو دین چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب پاسپورٹ جمع کروا دیتے ہیں تو پھر سوائشات دونی پڑتی ہیں کہ ہمارا پاسپورٹ وہاں سے کسی طریقے پسثر میں گزار کے ہم تک پہنچا آتے ہیں اتنی ہوتی ہے اور اب پہلے پاسپورٹ جو نارمل پاسپورٹ تھا اس کی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ پچیس ستیس دن پنچالیس دن کے اندر اندر لوگوں کو پاسپورٹ جو ہے وہ مل جاتا تھا میں پاسپورٹ کے والے سائی ویلاگ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے اپنا خود میں اس کا خود ایویڈیمز ہوں میرے ساتھ یہ خود ہو جگیا ہے کہ میرا پاسپورٹ صرف نیو ہونا تھا اور میرا نیو پاسپورٹ ہونے کے لیے چھے ماہ ہو گیا مجھے پاسپورٹ نہیں مر رہا جب میں نے اس پیپر سرچ شروع کی جب میں نے اس کی لیے جو ہے وہ لوگوں کو پوچھا تو جو میرے تک بات پہنچی وہ یہ تھی کہ پنجاب میں سولہ ہزار کی کمپیسٹی ہے پاسپورٹ کی سولہ ہزار جو درہاستیں جمع ہوتی ہیں ایک دن میں اور پنجاب میں اس وقت ایک دن میں ترپن ترپن ہزار جو ہے وہ درہاستیں جمع ہو رہی ہیں اور اس کا جو کیونکہ سپیشل قسم کا پیپر ہوتا ہے اس کا جو پیپر ہے وہ سویزر لینڈ سے مگایا جاتا ہے جب میں نے سویزر لینڈ کی پاسپورٹ کے والے سے جو پاسپورٹ جس پیپر پر چھپا جاتا ہے پرینٹنگ ہوتی ہے جب میں نے وہ سرچ تھوڑی سرچ کی تو اس پہ یقین جانے ہیں کہ وہ پیپر ایمپورٹ کرنے کے لیے یہ کوئی پبندی نہیں ہے کہ آپ وہاں سے کتنا پیپر جو ہے وہ ایمپورٹ کر سکتے ہیں یہ کوئی پبندی نہیں ہے آپ کو جتنی آپ کی ضرورت ہے آپ اتنا پیپر جو ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ مغوا سکتے ہیں لیکن بہت سوال یہ ہے کہ جن کے ایرینڈ پرات پورٹ ہے ان کو بھی میرے جن کے نیو ہونے تھے ان کو بھی نہیں میرے نظام اس طرح سے انہوں نے کھوکھلا کر دی ہے عوام اس طرح سے خجر و ہوار و زلیل ہوگی ہے پاسپورٹ دفتوں میں جا جا کے اور پھر جو اس کی جو پاسپورٹ کی جو ریجنل ویب سائٹ ہے اس پر جب دو مہینے کے بعد پاسپورٹ کو لنک ڈالا جاتا ہے یا میسیج کیا جاتا ہے یا میل کیا جاتا ہے تو فورم میں یہ لکھیا تھے کہ آپ کا رابطہ کرنے کا شکریہ آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ سرسر ہو چکا ہے آپ اپنے مطلقہ پی جا کے پاسپورٹ لے جائیں یہ ان کی ویب سائٹ بتا رہی ہے اور اسے آپ اندازہ کریں کہ وہاں پہ جو پاسپورٹ لینے جاتے ہیں تو وہ پاسپورٹ جو کہتے ہیں وہ بھی آئے ہی نہیں ہے ابھی یہ بنے ہی نہیں ہے ابھی یہ پرنٹنگ کے لیے نہیں گیا اتنا ظلم ہوا ہے یہ ذرا توڑی رپورٹ آپ پر اقتفا سن لیں کہ پاسپورٹ کیوں نہیں میرے پر اس پر بات کرتے ہیں اے ہی امپورٹنٹ اور اہم مسئلے کی بات کریں گے جو مسئلے سے زیادہ اب ایک مومہ بن چکا ہے یہ مسئلہ ہے کیا اس کا حل کیا ہے یہ تمام تر صورتحال ہم ڈسکس کریں گے مسئلہ ہے جناب نئے پاسپورٹ کے اجرا کا جو کہ بڑی تاخیر کا شکار ہوتا جا رہا ہے گزشتہ دس ماہ سے نارمل فیس والے پاسپورٹ کی پرنٹنگ مکمل بند ہے ارجنٹ فیس اور فاسٹ ٹریک والے پاسپورٹ کی پرنٹنگ میں بھی تاتل نظر آ رہا ہے پاسپورٹ کا بیک لوگ ایک لاکھ پینسٹھ ہزار تک پہنچ چکا ہے دی جی پاسپورٹ مصطفیٰ جمال قاضی جو ہمیں جوائن بھی کریں گے انہوں نے یہ اطراف بھی کر لیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاسپورٹ کی پرنٹنگ کے لیے ستمبر میں نئی مشینیں مگوائی جائیں گی جبکہ اوور سیز سے متعلق پاسپورٹ کے اجرا کا کوئی بیک لاغ موجود نہیں ہے تو پاسپورٹ کا جو اجرا ہے اس کا عمل آخر کیوں تاخیر کا شکار ہے عوام کو کیوں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کا حل کب تک ممکن ہوگا اور آخر یہ مسئلہ پیدا ہی کیوں ہوا اس سب پہ ہم آج بات اس پوری صورتحال پر بات کرنے کے لیے سٹوڈیوز میں ہمارے نمائندہ خصوصی نصیر واغہ صاحب ہمیں جوائن کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈی جی پاسپورٹ اور امیگریشن مصطفیٰ جمال قاضی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے آپ دونوں کا بہت شکریہ بات ہم سب سے پہلے کر لیتے ہیں نصیر واغہ صاحب سے جو کہ سٹوڈیو میں ہی ہم آج ساتھ موجود ہیں نصیر واغہ صاحب ایک وقت تھا دس ماہ سے پہلے ماہ سے پہلے کی اگر ہم بات کریں لوگ پاسپورٹ بنوانے کے لیے کوئی نہ کوئی سفارش جھونٹے تھے کیونکہ بڑی خواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا لوگوں کو لیکن اب لوگ خواری کا سامنا بھی کر رہے ہیں فیصے بھی دے رہے ہیں لیکن پاسپورٹ ملی نہیں رہے آخر کیا یہ معاملہ بنا کیوں یہ مسئلہ معاملہ بن گیا ہے آپ نے یہ بڑی زبردست بات کی ہے کہ پہلے تو لوگ پاسپورٹ بنوانے کے لیے سفارشن ڈھونٹے تھے کہ ہمارا پاسپورٹ کسی طرح سے پروسس ہو جائے لیکن اب الٹا ساتھ یہ کام بھی شروع ہو گیا ہے کہ لوگ ہمیں فون کرتے ہیں ہمیں بار بار وہ رسیدیں سینڈ کر رہے ہیں کہ خدارہ ہمارا پاسپورٹ کسی طرح سے اسلامباد سے پرنٹ کروا دیں ہم کئی کئی مہینے کئی کئی مہینے ہم تاخیر کا شکار ہیں اور کوئی کسی کو کچھ پتا نہیں کہ اس کو پاسپورٹ کم ملنا ہے مصطفیٰ جمال کاجی صاحب چونکہ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں میرا ان سے ایک سوال ہے کہ آپ نے لاہور کا اور چند ایک پاسپورٹ ٹوئنٹی فور آورز کر دیئے اگر آپ کے پاس پاسپورٹ بنانے کی کپیسٹی نہیں ہے تو پھر آپ نے یہ اتنا بڑا بوجھ آپ نے اوپر کیوں لے لیا کہ لوگوں کے پروسسنگ کرنے کے لیے تو آپ نے پاسپورٹ جمع کرنے دھڑا دھڑ شروع کر دیئے اس کے ساتھ ساتھ حران کن بات تو یہ ہے کہ آپ کا نارمل پاسپورٹ بلکل لوگوں کو میں آپ یقین سے کہہ رہا ہوں میرے پاس نو مہینے آٹھ مہینے کی رسیدیں موجود ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ پانچ دار والا پاسپورٹ بند کر دیں لوگوں کو کہیں کہ یہ نارمل پاسپورٹ یعنی آرڈنیٹی پاسپورٹ ہم نے بند کر دیا تاکہ لوگ بچارے جو بھولے بسرے یہ پاسپورٹ جمع کروا دیتے ہیں اور اس سے ستم کیا ہے باقی صاحب آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو بتایا جائے انفورمیشن دی جائے ڈی جی پاسپورٹ ان امیگریشن جمال کازی صاحب ہمارے صاحب موجود ہے مصطفیٰ جمال کازی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کازی صاحب کیوں آخر لوگ اتنے پریشان ہو رہے ہیں بنیادی ایک ضرورت ہے جس کے لیے لوگ پیسے بھی جمع کر آ رہے ہیں اور صرف یہ نہیں کہ آرڈنری پاسپورٹ کے لیے بلکہ ارجن کے لیے فاسپورٹ کے لیے بھاری بھر کم فیسے بھی دے رہے ہیں لیکن پاسپورٹ نہیں مل رہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس بڑے اہم مسئلے پہ بات کی ہے میں بالکل نصیر وازہ صاحب کی بھی بات سے متوفق ہوں اور یہ کرائیسس لاس یئر کے مقابلے میں اب کافی حد تک قتم کیا بلکہ کچھ کام ہوا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے میں آگسٹ دو ہزار تئیس میں میں نے چارج لیا تھا تو اس وقت پاسپورٹ میں کافی حد تک دلے تھی اور بینٹنگ سی اور بیک لانک بہت سارا تھا اس کو ہم نے بڑی اپنی پمام تر چیزوں کو اور کوششوں کو کرتے ہوئے ہم نے تقریباً اس کو اب ایک لاکھ پینسٹ ہزار کا نارمل پاسپورٹ کا بھی دلے کر دیا ہے بکاوز اس میں کچھ وجوات ہیں ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ پاسپورٹ کی جتنے بھی لیمیویشن ٹیپر ہے یا اس کی اپنے یہ رپورٹ سنی ہے کہ کس وجہ سے پاسپورٹ جو ہے وہ نہیں مل رہے یہ ساری رپورٹ آپ کے سامنے ہے اور میرا یہ ملک ہے پاکستان کس حد تک ہمارے ادارے ہمارے لوگ پاکستان جو ٹیکس پیئر ہیں جو اپنے روزگار پہ جانا ہے کسی نے کسی نے عمرے پہ جانا ہے کسی نے حج کے لیے اپلائے کرنا ہے کسی نے وزڈ کے لیے جانا ہے کسی نے بزنس کے سنسلے میں جانا ہے معاشی طور پہ کسی نے پاسپورٹ کیونکہ کسی بھی کانٹری بھی یہی ڈاکومنٹ ہوتا ہے بھی یہی پاسپورٹ ہوتا ہے۔ جس کی بناہ پر آپ لیگلی طور پر جو ہے وہ انٹری کر سکتے ہیں تو خدارہ ہماری حکومت کے بھی آگے اپیر ہے اداروں سے بھی اپیر ہے اور پاسپورٹ کے لیٹڈ ادارے سے بھی اپیر ہے کہ اس طرح جو ہے اس کو اپنی پالیسی کو جو ہے وہ آپڈیٹ کریں اپنی پالیسی لے کے آئیں جس سے لوگوں کو جو ہے وہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے لوگوں کو جلدی سے جلدی جو ہے وہ پاسپورٹ مسئول ہو سکے لوگوں کو لائنوں کے لگنے کے بجائے لوگوں کو اتنے چھچے مہینے زلیل ہونے کے بجائے جو ہے وہ لوگوں کے کام ہو جائیں بہت شکریہ جی تینکی سو مچ اللہ حافظ